اچھا ساڑھے تین چار سو اتنا سستہ کیوں دے رہے ہو یہ اشتماع ہے نا ادھر پشاور میں بچت کرتے ہیں ادھر پر بچت اتنا نہیں کرتے اچھا پشاور میں کتنے کا دیتے ہوئے یہ پشاور میں چار سو روپے پان سو روپے سے سستہ نہیں دیتے اچھا ادھر سستہ دیتے ہیں یہ جناب چائے کے شوکین افراد کے لیے سٹال لگایا گیا ہے کراچی والوں کی طرف سے لوگ نیچے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں چھابڑا اس کے اندر انہوں نے سگریٹ رکھی ہوئی ہے سیل کرنے کوئی منہ نہیں کرتا کوئی کرتے ہیں اچھا لیکن کاروبار کو چلانا ہے یہ آپ نظارات دیکھ سکتے ہیں 3D view دیکھ سکتے ہیں غروبے آفتاب کا وقت بالکل قریب ہے نماز مگری میں تھوڑا سا ٹائم بکایا ہے تو اس کے اندر یہ 3D view دیکھیں آگے جو سامنے جاری ہے تمام کی تمام جو پنڈال اشتمہ گائے وہ آگے کی طرف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتمہ کے پہلے روز میں ہم آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں آپ میری اکم میں دیکھ ہی رہے ہوں گے آج پہلا دین ہے کیس طرح سے روڑ پھل ہو چکے ہیں لوگ ہر طرف سے زوگ درزوگ پنڈال کے اندر شامل ہو رہے ہیں میں اس وقت اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں سے پیچھے آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو موگ کر کے دکھاؤں گا کیس طرح سے روڑ پہ ہوتلوں کے سامنے لوگ موجود ہیں جو بزرگوں کے کتابات ہیں وہ بھی شروع ہو چکے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ماشیلہ یہ دیکھیں سامنے ابھی پہلا دینے کتنا رش ہو گیا اس روڑ کے اوپر یہ جو سامنے ہوتلیں یہ بھی آباد ہو چکی ہیں لوگ وضوح فرمارے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشیلہ بڑے زبردست نظارے ہیں سپیکر وغیرہ اون ہو چکے ہیں سامنے ماشیلہ کتابات چل رہے ہیں میں پنڈال کے بلکل سامنے پہنچ چکا ہوں یہاں سے میں آپ کو مناظر دکھاؤں گا جس طرح سے پنڈال کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے سٹیج سے کتابات وغیرہ شروع ہو چکے ہیں ماشیلہ یہ میں آپ کو نظارہ دکھا رہا ہوں کس طرح سے آپ اپنی جماعت کو تلاش کر سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے فلیکسیز کی صورت میں یہ سامنے یہ لگائے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ہم مسجدوں کے نام ہیں جامعہ مسجد یہ خانے وال کی مسجد ہیں ان کے نام لگائے ہوئے سامنے اگر کوئی اس علاقے کا بندہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ مین روڈ پہ انہوں نے جس طرح سے یہ کبیر والا مسجد کا نام لگایا ہوا ہے تو اس طرح وہ لگا دیکھ کر یہاں پہ اپنے ساتھیوں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے مل سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس طرح سے مدنی مسجد لکھا ہوا ہے جامعہ مسجد مکی لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ آسانی کے ساتھ جو اپنے ساتھی ہیں ان کو تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے میں بہت لمبا سفر کرنے کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں یہ بیک سائیڈ اشتماع کی پچھلا حصہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ماشاء اللہ کیس طرح سے پندال بھر گیا ہے رش لوگوں کا تو یہ میں آپ کو ذرا آگے ہو کے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ بیک سائیڈ آگے دیکھ سکتے ہیں آگے بھی کافی زیادہ ابھی لمبا پندال یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے لوگ آ کے بیٹھ گئے اور جمع ہو گئے پہلے دینی ماشاء اللہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو اشتماع وہ فل ہو گیا ہے پہلے دینی کل جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے ٹائم میں اشتماع ہنڈر پرسنٹ فل ہو جائے گا جس طرح سے نظر آ رہا ہے جتنی سپیڈ سے لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے رستہ جس طرح سے لوگ ابھی انٹر ہو رہے ہیں اشتماعہ کے اندر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے تک جا رہا ہے ابھی ہم لاس تک جائیں گے اس کے بعد آپ کو پچھلے کونے سے دکھائیں گے اشتماعہ کو وہاں پر کیا صورتحال ہے سامنے سے دکھائیا سریج کے سامنے تو بہت زیادہ رشت تھا وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہو رہا تھا تو بیک سائیڈ سے بھی آپ کو اشتماعہ دکھا دیتے ہیں تو وہاں کی کیا صورتحال ہے میں اس وقت اشتماعہ کے پچھلے حصے میں موجود ہوں تو یہاں پہ اشتماعہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مگر یہاں پہ ایک فوڈ سٹریٹ ہے اشتماعہ کی وہ میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس طرح سے وہ کھانا ملتا ہے یہاں پہ ایویٹھنگ ملے گیا آپ کو یہ چاروں طرف بیک سائیڈ پہ فوڈ سٹریٹ ہے جہاں پہ آتے لوگ اپنا خراب اور کھانا پینہ کریتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو جاری ہے لائن میں یہ تمام ہوتلز وغیرہ بنے ہوئے اور اس سائیڈ پہ بھی ہوتلز وغیرہ بنے ہوئے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی ہوتلز وغیرہ بنے ہوئے میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں کس طرح سے ہوتلز ہیں اور آپ پہ کھانا وغیرہ مل رہا ہے یہ دیکھیں ہاشمی کیٹرنگ سٹور ہے اس کے علاوہ لاہوری چائے ہیں جو تیس روپے کی مل رہی ہے کعوہ پندرہ روپے کا انڈہ تیس کا اور مکہی کی روڑی چالیس روپے کی مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں تھوڑا یہ کشمیر روڑی ہے تو ایک کلو چار سو روپے کی آدھا کلو دو سو روپے کی یہاں پہ کشمیر روڑی مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیسے طرح سے فروڑ کے جو چلکیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ فروڑ کی شو پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فروڑ وغیرہ سیل ہو رہے ہیں یہ واش روم کے اوپر لوگ کھڑے ہوگے دیکھیں ویڈیوز وہ تصویریں وغیرہ بنانے کے لیے کھڑے تو یہاں سے کافی بہتر ویو آتا ہے اجتماع کا یہ آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں 3D ویو دیکھ سکتے ہیں غروب آفتاب کا وقت بالکل قریب ہے نماز مگری میں تھوڑا سا ٹائم بکایا ہے تو اس کے اندر یہ 3D ویو دیکھیں آگے جو سامنے جا رہی ہے تمام کی تمام جو پنڈال اجتماع گائے وہ آگے کی طرف ہے میں بالکل بیک سائٹ پہ کھڑا ہو کے اس وقت ویو لے رہا ہوں یہ کیا خوبصورت مناظر ہے ماشاءاللہ غروب آفتاب کا وقت قریب ہے اور یہ پنڈال کے اندر لوگ ذوک در ذوک کھانے کے لیے اور یہ وضو بغیرہ کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے اور جو کنٹینز بغیرہ ہیں ان پہ بھی کافی رشے اگر آپ 3D اوورویو کرنا چاہتے ہیں تو اجتماع کے بالکل لاسٹ میں آئے یہ ٹھینکی نمبر دو ہے اس کے گائیں جانب آپ آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں مغرب کا وقت ہے تو یہاں سے آ کر آپ پورے جو پنڈالیں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں تو میرے پیچھے سورج گروب ہونے کوئے تو بڑے خوبصورت مناظر ہیں آج اور کل کی تاریخ میں 180 ڈگری چینجز آئی ہیں کل بلکل تھوڑے لوگ تھے آج تقریبا 70-20% پنڈال بھر چکا ہے اتنی تیزی کے ساتھ ایک راست کے اندر لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جس طرح سے آپ نظارہ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح سے رشے رورز پہ کنٹینز پہ پنڈال کے اندر ہر جانب لوگی لوگ نظر آ رہے ہیں تو بھائی جو سموکی لوگرز ہیں ان کے لیے یہاں پر آسانی سے سگریٹ بھی جائے گی تو یہ دیکھیں یہ بھائی ماشیلہ سگریٹ بھیچ رہے ہیں تو کتنے کی ڈب بھی ایک یہ والی کتنے کی ہے ریڈ وائٹ 230 کی اور بزار سے کتنے کی ملتی ہے اتنے کی ملتی ہے چھابڑا اس کے اندر انہوں نے سگریٹ رکھی ہوئی ہے منہ نہیں کرتا کوئی کرتے ہیں اچھا لیکن کاروبار تو چلانا ہے پشاور سے ادھر سے لے کے آئے ہو سگریٹ اگر کسی بھائی کا گزارہ نہیں ہو رہا تبلیگ اجتماع میں آگے تو یہاں پر وہ سموکنگ کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ایزی لی میر جائیں گی آپ کو گزرتے گزرتے راستے میں سے ڈب بھی میر جائے گی سگریٹ کی بھی ساتھ مچس میر جائے گی یہ جی ملتان والوں کی طرف سے کنٹین لگایا گیا ہے یہاں پہ جلیبیاں ہیں اس کے علاوہ کھانا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے بیکری کا سمان رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں انہوں نے سامنے یہ ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ آسانی سے ریٹ چیک کر سکتے ہیں اور ریٹ چیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی بیکری کی چیز یہاں سے خرید سکتے ہیں سامنے فریج رکھیں جہاں پہ دودھ بھی سکتے ہیں اور سب کچھ ملتا ہے وہ پہلے آپ یہاں سے ریٹ چیک کریں فکس ریٹ ہوگا اس کے بعد یہاں سے آپ کچھ بھی کھری سکتے ہیں تو یار ملتانی بڑے کلر فور ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے کلر فور ڈریسنگ بھی کرتے ہیں اور کھانے بھی کلر فور لکھا دیں تو ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس طرح سے وہ یہاں پہ کلر فور جلیبیاں بھی تیار کریں جو کہ استماع والوں کے لیے سیل کی جا رہی ہیں تو یہ دیکھیں سامنے ماشاء اللہ یہ بھائی جلیبی نکال رہے ہیں تو یہ کلر دیکھیں آپ کونسا کلر ہے زردہ کلر ہے ماشاء اللہ یہ نکال رہے ہیں یہاں پہ چاشنی رکھی ہوئی ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ کیا ریٹ ہے اس کا ڈائی سو روپے ڈائی سو روپے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلیبی ملے گی یہاں پہ بزار سے چار سو یا ساڑھے چار سو ریٹ میں مل رہی ہے یہاں سو ڈائی سو روپے میں تو یہاں سے یہ بنانے کے بعد یہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں اور یہاں سے آگے کسٹومرز میں جلیبی سیل کی جاتی ہے تو گائز دا بیوٹی آف سبلیگی اشتماع جس طرح سے نماز کا ٹائم ہوئے تو انہوں نے یہ کلوز کر دیئے اپنی شوپس وغیرہ یہاں پہ ٹوکن دے رہے تھے یہاں پہ بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں واپس وہ اور یہ بھی دیکھیں بیکری بھی کلوز کر دیئے یہ چیز ہے یہ آپ کے کاروبار کو خوبصورت بناتی ہے نماز کا ٹائم ہوا وہ سب کچھ بند کر کے چلے گئے یہاں پہ کتنا رشتہ ابھی بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں مگر وہ اپنی ہوتل چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے نماز عطا کرنے کے لیے تو گائز نماز مغرب کی جماعت کھڑی ہونے کوئے چند سیکنڈ بعد کھڑی ہو جائے گی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے ایک امام کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں نمازی نماز نہیں تیں گے اور اناؤنسمنٹ کی جاری ہے جلدی سے جلدی آپ تشریف لے کر آئے اور جماعت کے اندر شاملوں یہ دیکھیں بڑی سپیڈ کے ساتھ لوگ بھاگ رہے ہیں تو نماز عطا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز عطا کر سکیں اسلام علیکم کیا سیل کر رہے ہوئے دیکھاؤ اچھا ڈرائی فروٹ ہے یہ کتنے کا ڈبی دیتے ہو یہ ساڑھے تین سو کا پشاور سے آئے ہو آپ لے کے اس میں وزن کتنا ہوگا اس میں وزن ہوگا ساڑھے تین سو گرام چار سو گرام اچھا ساڑھے تین چار سو اتنا سستہ کیوں دے رہے ہو پشاور میں بچت کرتے ہیں پشاور میں کتنے کا دیتے ہوئے پشاور میں چار سو روپے پان سو روپے سے سستہ نہیں دیتے ہیں اچھا پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ ہے کس کے ساتھ آئے ہو اپنے بھائی ہے اور رشتہ دار ہے کتنے ڈبے لے گیا ہے ہم تو لے کر آئے ہیں دو آزار دن بکایا ہے ڈرائی فروٹ آپ خرید سکتے ہیں آدھا کیلو ہوگا یا ایک پاؤ یہ پاؤں سے زیادہ ہوگا چار سو گرام ہے یہ آپ ساڑھے تین سو میں خرید سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ ان بچوں سے یہ یہاں پہ سیل کریں پشاور سے آئیں انشاءاللہ ہو جائیں گے سیل ضرور ہوں گے اچھی نیت سے آئیں بہت سستہ دے رہے ہیں تو گائز پتے کی بات یہاں اپنے نماز کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی دعا صرف یہاں پہ سنڈے والے دن آخری دفعہ ایک دفعہ مانگی جاتی ہے ادروائیز دعا ہوگی یہ ختم ابھی کوئی بھی نہیں ہے دیکھنا چند ہی لمحوں کے اندر یہ روڈ فل ہو جائے گا یہ دیکھیں لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ابھی سلام پھیر آئے اور ایسے ہی لوگوں نے کہ دوبارہ سے آمیں شروع ہوگی ہے دوبارہ سے چند ہی لمحوں کے اندر یہ روڈ دوبارہ سے بھر جائے گا مکمل طور پر یہ دیکھیں کدھیں سپیڈ کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں باہر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پانچ سے دس سیکنڈ ہم نے سفر کیا ہے دوبارہ سے روڈ فل ہو گئے تو جناب لائٹیں آن ہو چکی ہیں رات کے اندر بھی تبلیگی اشتماع کے اندر دنگ کا نظارہ ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑی بڑی لائٹیں جو آن کر دی گئی ہیں اور بلکل ایک دن لگ رہا ہے تو یہ بلکل جی طرح سے اندرہ چھایا ہوا ہے نماز مگری ادا کی جا چکی ہے اس کے باوجود جس تنی لائٹیں کی گئی ہے آپ کو محسوس نہیں ہو راتے بھئی رات کا ٹائم میں تو یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں ہر طرف یہ مگری بھی ٹینکی ہے تو ادھر بھی لائٹیں آن کر دی گئی ہیں اور یہ کنٹین دوبارہ سے کھلنا شروع ہو گئے نماز کے بعد لوگ بڑی سپیڈ کے ساتھ کنٹینوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ جلدی سے ان کو ٹھانا مل جائے ان کا نمبر آ جائے اور باہی آپ یہ نائٹ یوز دیکھ سکتے ہیں تبلیغی استماعہ کا اس وقت صرف استماعہ گاہ کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر جہاں پہ پارکنگ ہے وہاں پہ بھی فل لائٹیں کی گئی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بائیکوں کی پارکنگ ہے یہاں پہ ہماری بائیک کھڑی ہے یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے لائٹیں کی گئی ہے اور یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے یہاں پہ بھی دیکھیں راستوں پہ بھی فل لائٹنگ کی گئی ہے انہوں نے تو رات کافی ہو چکی ہے میرے کیمرے کا ریزلٹ بھی کافی اتک گر چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ موبائل سستا ہے گریب بندیں میں نے پوری کوشش کی لیکن آج میں لیٹ ہو گیا میری غلطی تھی کل جمعہ اس ویلو کا اپنے انتظار کرنا ہے وہ ویلوگ ہوگا زبردست ویلوگ ہوگا جس کے اندر آپ کو ساری پور سٹریٹ والوں تو ملوائیں گے انٹرویوز وغیرہ بھی کریں گے اس کے علاوہ پنڈال دکھائیں گے نماز جمعہ لائک دکھائیں گے آپ کو اس کا انتظار کرنا یہ ویلوگ ایورج ویلوگ تھا اتنا خاص اچھا بھی نہیں تھا لیکن پنڈال دکھایا پہلا دن دکھایا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کومنٹ کر دے اور چینل ابھی سبسکرائب کر لیں ابھی دو اشتماع دون اشتماع قبر کرنے پندرہ دن آنے والے پندرہ دن آپ کو اپلیٹ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ